ایما مشینی سے کہتے ہیں یہ الیمینیم بارڈی ہے اس کی ٹوٹل اور اس کے اندر کوئی بھی پارٹ ایسا نہیں ہے جس کو رسٹ لگ جائے آپ اسے ایزیلی یوز کر سکتے نائنٹی ایٹ پرسنٹ انڈسٹریل جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کی ہیں جو یہاں پہ اون پروڈکشن ہیں یہ ہے سٹیلیس ٹیل کی سرونگ کڑائی ہیں یہ کمرشل یوز کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور خاص طور پر گریلو استعمال کے لیے بہت ہی یوزپول آئیٹم ہے زنگ نہیں لگتا آپ ان کے اندر کوکنگ بھی کر سکتے ہیں اور سرونگ بھی کر سکتے ہیں پیور سٹیلیس ٹیل کا بنا ہوا ہے اور مین اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نوائسڈ ڈیوز ہے یہ ایر جو ایر جو بنا لی ہے یہ ہی بھی ویڈ اس لیے ہوتی ہے تاکہ گرم ہو جائے پھر یہ تھنڈی نہ ہو جلدی یہ ہے جی کیرٹ کرشر کاریلو استعمال کے لیے ہم لے کر رہے ہیں سٹیلیس ٹیل کا کیرٹ کرشر یہ جی کمرشل یوز کے لیے مل جائے گی ہمارے پاس آپ کو مدانی حلیم مدانی خاص طور پر محرم کے اندر اس کے علاوہ شادی بیعہ پر ہمارے پنجاب کے اندر بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اس کو آپ صرف سلنڈر کے ساتھ ڈریکٹر ٹیچ کر سکتے ہیں اور گھروں میں آپ چھت کے اوپر سیٹ اپ بھی لگا سکتے ہیں بیس انچ سائز سے لے کر چار فٹ تک جو سائل لمبائی ہے وہ مل جائے گی ہر طرح کسی ایک سٹیلیس ٹیل میں اور لوہے میں جو دے گی بندل وغیر آتے ہیں وہ کافی زیادہ پاسلی ہوتے ہیں اس کے متبادل ہم لے کر آئے ہیں سٹوپ جانب缺ی ہامر موجود ہیں اسلام علیکم علیکم کافی آریکل آتہ بھائی مغیر آتہ بھائی مجھے یہ بتائیں گجرونا مولا کیوں مشہور ہے اتنا لوہے کے حوالے سے دیکھیں گجراوالا اس لئے مشہور ہے اور الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گجراوالا پورے ایشیا کا مانچسٹر رہا ہے اور ابھی تک ہے اور ابھی تک پاکستان کے اندر کسی بھی سٹیٹی کے اندر چاہے وہ انڈسٹریل سٹیٹ کے حوالے سے ہے یا سمال بزنس کے حوالے سے ابھی تک گجراوالا کو کوئی بیٹ نہیں کر سکا اور نہ انشاءاللہ کر سکے گا اس کا ریزن آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گجراوالا کے اندر 98% انڈسٹریل جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کی ہیں جو یہاں پہ اون پروڈکشن ہے یہاں پہ آپ کسی بھی جگہ کو وزٹ کر لیں چاہے آپ لوکل بزنس کے لئے سمال سٹریٹ کے اندر چلے جائیں یا انڈسٹریل ایریا کے اندر چلے جائیں موسٹ آف دی انڈسٹریل جو بزنس میں ہیں وہ ایسے وہاں پہ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے جن کی پروڈکشن 98% اپنی ہے اور مین بات یہاں کی یہ ہے کہ یہاں پر پروڈکشن جب انسان کی اپنی ہوگی تو اس کے اندر کسٹ بھی کم آئے گی اور دوسرے سٹریل میں جانے سے جو اس کے اوپر ڈلیوری چارجز پڑے گے اور جتنے بھی کسٹ آئے گی وہ نہیں پڑے گی اس لئے گجراوالا جو ہے نا الحمدللہ یہاں پر کچھیا جو ہے نا دوسرے شہروں کی نسبت اور آلموسٹ انٹرنیشنل بھی بہت زیادہ جو ہے نا کم کسٹ بھی اچھا آپ کے پاس کیا گیا تو آپ کس کس میں ڈیل کرتے ہیں ہمارے پاس آپ کو الحمدللہ آئرن سٹوٹ سے ڈلیٹڈ جو ہارڈوئر ٹولز ہیں وہ مل جائیں گے اس کے بعد جو مین آئٹم ہے کچن ویئر کے اندر ہوم یوز کے لیے کمرشل یوز کے لیے اس کے اندر ہمارے پاس آپ کو جو ہے نا وائیڈ رینج مل جائے گی کچن ویئر کے اندر سٹینلیس ٹیل کی اس کے بعد میلہ مائن اور پلاسٹک کے اندر اور اس کے بعد کمرشل یوز کے اندر جو کچن کے اندر جو آئٹم یوز ہوتی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس آپ کو کمرشل مچینری مل جائے گی یوٹینسز مل جائیں گے بیکنگ ویئر کے پینز بغیرہ مل جائیں گے اور پھر آتے ہیں جی بیکر ویئر سے ریلیٹڈ میں کہتا ہوں ہم لوگ شروع کریں کیا سب سے مل جائیں گے جو موسٹ اوپ ڈی امپورٹنٹ آئٹم ہے ہوتل ویڈ سے ریلیٹڈ اور گریلو استعمال کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے آپ کو یہ میٹ مینسر مل جائے گی ایمہ مشینی سے کہتے ہیں اس کی یہ جیس ہے الیمینیم بارڈی ہے اس کی ٹوٹل اور یہ ٹوٹل جو آنا الیمینیم کی بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی پارٹ ایسا نہیں ہے جس کو جو آنا رسٹ لگ جائے آپ اسے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کا استعمال بہت آسان ہے بس اس کے اندر آپ نے جو آنا وہ گوشت کی بوتیاں ڈال لی ہیں اور بس اس کو موو کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ویسے چوپر سے چوپ کریں تو آپ آدھا گھنٹا یا گھنٹا آپ کو لگے گا جبکہ میٹ مینسر سے آپ صرف دو سے تین منٹ میں آسانی سے جو آنا اچھا یہ کتنے کا پڑتا آپ کے پاس یہ ہمارے پاس جو آنا آپ کو یہ اونلی پیپین ہنڈر کا مل جائے گا پندرہ سو کا اچھا اس کے بعد اور آپ کے پاس کیا ہے اور اس کے بعد کچن کے استعمال کے لیے یہ جو ہمارے پاس آپ کو حامن دستہ مل جائے گا یہ پیور سٹیل کا بنا ہوا ہے اور مین اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نوائس ڈیوز ہے آپ اس کے اندر جب اس کو زمین پر آکے پوش کریں گے تو اس سے جو آنا نائس جو آنا وہ پروڈکشن نہیں ہوگی نائس کی اور مین بات یہ ہے کہ اس کو رشت نہیں لگے گا آپ اس کو جیسے مرضی استعمال کر سکتے ہیں کتنے کا ہے یہ اونلی آپ کو جی مل جائے گا ہمارے پاس 11 ہنڈر کا اس کے اندر آپ کو اور سائزز بھی ہمارے پ سبانگی چیز پڑی ہے یہ جی یہ ہے جی چپس کٹر اچھا پوٹیٹو فرائز کٹر کہتے ہیں جو ایسے آپ ہاتھ سے اگر گھر میں فرائز کارنا چاہیں یا سمال بزنس کے لیے تو آپ کو عالمی پانچ سے دس منٹ تو ایک آلو پر لازمی آپ کے جو آنا وہ یوز ہوگے جبکہ ہمارے پاس آپ کو یہ آر کے انٹرنیشنل کا فرائز کٹر مل جائے گا الیمینیم کا یہ بنا ہوا ہے اور سٹیللس سٹیل کے اس کے بلیڈ ہے اس کے اندر آپ نے بس ایک آلو رکھنا ہے اور ب what's the name of the vlint کا یہ only ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا 3 retail ھرنگا یہ کمرشل یوز کے لیے بھی کر سکے آپ کمرشل یوز کے لیے بھی استعمال کر سکے یہ مشینیں اس کے بعد ہمارے پاس آپ کو کیما مشین کے اندر بہت وائد رینج میل جائے گی یہ مینوال کے اندر آپ کو پانچ نمبر اور ایک پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں اس کے بعد آئرن باڈی میں آپ کو مل جائے گی دس نمبر اس کے بعد ایز ایٹ کے جو کمپنی ہے اس کی ہمارے پاس آپ کو وائد رینج میل جائے گی اس کے بعد ج جو ہے نا وہ الیکٹرک ہی آجاتے ہیں اس کے اندر بھی وائٹ ہیں جائے موسٹ ٹونٹی سیون سائز مل جائیں گے اس کے بعد تھوڑا سا میں آگے جاؤں گا یہ کیا چیز پڑھی ہے ہمارے پاس جی یہ ہے جی یہ ہے جی کیرٹ کرشر یہ عام طور پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں قدو کشی سے بولتے ہیں جی قدو کش مشین کہ لیں سردیوں کے اندر جو ہمارے پنجاب کے اندر گجریلا وغیرہ گاجر کا وہ زیادہ جو شوک سے کھایا جاتا ہے اس کے لئے گریلو استعمال کے لئے ہم لے کر آئے ہیں سٹیللسٹیل کا کیرٹ کرشر اس کو آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں لائٹ ریٹ ہے اور بہت ہی سستہ ہے انتہائی زیادہ سستہ آپ کی سوچ سے زیادہ سستہ ہے یہ آپ کو ہمارے پاس صرف نو سو روپے میں مل جائے نو سو میں ناظرین بڑے کام کی چیز ہے سردیوں میں خواتین کی جان ہوگی کارک کے استعمال کے لئے بہترین چیز تھوڑا سا آگے یہ کیا پڑھا آپ کے بعد یہ جی گریلو استعمال کے لئے جیسا کہ پرانے پہلے زمانے میں استعمال کرتے ہیں لیکن اب اس کا استعمال پھر سے ہونے لگے اسے کہتے ہیں جی داد جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے اس میں ہمارے پاس آپ کو دو کوالٹیاں ملیں گی یہ سٹینلسٹیل کا بنا ہوا ہے اور یہ جی ہائی کاربن سٹیل کا بنا ہوا ہے اس کا جو بلیڈ ہے وہ ہائی کاربن سٹیل کا ہے اور یہ آپ کو ہمارے پاس فور ہنڈرڈ اور سکس ہنڈرڈ دو ورائٹیاں مل گئے یہ بڑے مشینیں کون سے پڑی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کمرشل مشینری کے اندر جوز مشین آ جاتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس دکھائیں بہت وائد رینڈ کی مل جائے گی کمرشل یوز کے لئے جوز مشین مینوالی یہ آپ کو وائد رینڈ ہمارے پاس مل جائے گی یہ سٹینلسٹیل کی ہوتی ہے یہ سر کیا چیز ہے یہ جی کمرشل یوز کے لیے مل جائے کی ہمارے پاس آپ کو مدانی حلیم مدانی اچھا کمرشل یوز کے لیے آپ کو بتا ہے دیکھ کے اوپر آکے خاص طور پر محرم کے اندر اس کے علاوہ شادی بیعہ پہ ہمارے پنجاب کے اندر بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے جی 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 تو کمرشل یوز کے لیے بہت ہی یوسفول آئیٹم ہے ایک اوپر کی اچ پی کی اس کی موٹر ہے پیور کبھر کی اون پروڈکشن ہماری اپنی ہے کتنے کی ہے یہ آپ کو ہمارے پاس صرف 28000 پر آئیٹ ہزار کی اچھا اس کے علاوہ ٹھوٹا زیادہ مووو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ لوکل سٹریٹ پوٹ کے اندر آجائیں تو ہمارے پاس آپ کو سٹریٹ پوٹ کے اندر مل جائیں گے جی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چائے کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا سٹریٹ بوٹ کے اندر آپ کو چائے کے لیے جو دیگی برندل وغیر آتے ہیں وہ کافی زیادہ کاؤسلی ہوتے ہیں اس کے متبادل ہم لے کے آئے ہیں سٹوپ یہ آئرن سٹوپ ہے اور اس کی کاؤس بھی کام ہے اور پیول جوہنا وہ بھی بہت کم یوز ہوتا ہے اور کم پیول میں آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کتنے کا یہ یہ صرف اور صرف آپ کو ہمارے پاس 830 روپے کا مل رہے گا اس کے اندر آپ کو ہمارے پاس 6 سائز جوہنا وہ مل رہے گا اچھا یہ جلیبیاں وغیرہ نکالنے کے لیے جیسا کہ آپ کو پتہ سردیاں آ رہی ہیں سموسے پکوڑوں کا سیزن آ رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس آئیڈ رینج کے اندر پونیاں کڑائیاں سٹریٹ بوٹ کے لیے کڑائی کے لیے چولا ہے یہ دکھائیں چلترہ چولا جی کس ٹائپ کا طرح ہے اس سائیڈ سے آ کے دکھائیں یہ کم آ کے دکھائیں جیسا کہ آپ دیکھ سائیڈ پر کھڑ کے دکھائیں یہ اس کے اندر ایک ٹیوب ہے یہاں پر آپ نے صرف سیلنڈر کا پائپ لگانا ہے اور یہ اسی ٹائم استعمال بڑی تمہال کی چیز آئی ہے یہ صرف اور صرف آپ کو ساس سو اسی روپے میں ہمارے پاس بھی ساس سو اسی روپے میں مل رہی ہے کتنی بڑی ہے ناظرین اس کو اپنی چھتو گرہ بھی اگر آپ کوئی بھی چیز پکانا آ چا رہے ہیں یا ایک قسم کا آپ کا چھولا ہے جو کمجرہ والا ہے صرف ساس سو پچاس کا ساس سو اسی روپے میں آپ کو پیلے گا اچھا اور کیا جی آپ کے پاس یہ ناظرین سٹریٹ پوڈ سے رلیٹڈ اور اس کے بعد گھر کے استعمال کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے جی اور اس کے علاوہ کمرشل تو گیس تو بالکل ہی نہیں جو انا ملتی تو اس کے لیے ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں سٹریٹ پوڈ کے لیے بندل یہ بھی سٹوو ہے اس کو آپ صرف سلنڈر کے ساتھ ڈریکٹ اٹیچ کر سکتے ہیں اور گھروں میں آپ چھت کے اوپر سیٹ اپ لگا سکتے ہیں جیسے گاؤں وغیرہ میں لگا ہوتا ہے خواتین کے لیے جو بہت ہی یوسپل آئیٹم ہے کچن کے لیے کتنے کیا یہ یہ آپ کو صرف ہمارے پاس مل جائے گی تیرہ سو روپے میں اچھا اس کے علاوہ یہ خواتین کے جان پہچان شان آن بہت ہی یوسپل کچن مار سے علیتیڈ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹینلیس ٹیل کے چمچ بغیرہ جس کے علاوہ سیلیکون کی ایٹم ہیں پلاسٹک کی ہیں اور جو دود دھئی کی دکانوں کے لیے ہمارے پنجاب میں خاص طور پورے پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے کڑاہی کے لیے جو ہیں مل جو بگرہ کے لیے پکانے کے لیے جو بگرہ پکتے ہیں اس کے لیے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ان کے لئے برطن وغیرہ ہیں ڈورے وغیرہ ہیں پونیاں ہیں اور سویڈ شاپ کے لئے ہمارے پاس اس کے اندر آپ کو ورائٹی مل جائے گی لڈو والا پونہ اس کے بعد بوندی والا جو لڈو ہوتا ہے وہ بنانے والا پونہ اور یہ کریم بلے بنانے والے پونے بھی مل جائیں گے ہمارے پاس اس کے علاوہ جو سٹورج ٹریز ہوتی ہیں کمرشل استعمال کے لئے ریسٹورنٹ کے اندر بار بی کیو شاپس کے اندر وہ بھی مل جائیں گی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ سلاخ ہے مگر ہمارے پاس بار بی کیو سرلیٹڈ جو انہا وہ مل جائیں گی اس کے اندر ہمارے پاس آپ کو 20 انچ سائز سے لے کر چار فٹ تک جو سائز لمبائی ہے وہ مل جائے گی ہر طرح کسی سٹینلس ٹیل میں اور لوہے میں ہر طرح کسی جو انہا وہ مل سکتے ہیں بے تہاشا ہی ہزاروں کی تعداد میں یہ سیکھیں ہیں جس کے اوپر ہم بار بی کیو کرتے ہیں اپنے خاص ایونٹ کے اوپر اچھا اس کے علاوہ یہ کیا چیز ہے اس کے علاوہ جو سویٹ شاپ اور بیکری سرلیٹڈ جو انہا وہ نوزل آئسنگ کے لیے خواتین کے لیے بہت یوسفل چیز جو آئیٹم ہے یہ اور فلاور بنانے والے سٹینلس ٹیل کے جو آپ کو یہ چائنا کے سیٹ کے اندر بہت زیادہ کوسلی پڑتے ہیں صرف ایک سو پچاس روپے میں جو انہا ہمارے پاس آپ کو یہ لے بل ہے اوکے اس کے بعد یہ ایک آئیٹم بڑا یونیک بڑا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین کے لیے گریلو استعمال کے لیے بہت ہی یوسفل جو ہے نا وہ آئیٹم ہے یہ سٹیللس ٹیل کی سرونگ کڑائی ہیں اچھا کمرشل یوس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور خاص طور پر گریلو استعمال کے لیے بہت ہی یوسفل آئیٹم ہے زنگ نہیں لگتا آپ ان کے اندر کوکنگ بھی کر سکتے ہیں اور سرونگ بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ بڑی خاص چیز ہے نا یہ کتنے کی ہے یہ آپ سیٹ بھی ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوز میں پرچیز کرنا چاہے تو وہ بھی ایزی لی آپ کو مل جائیں گی یہ ایک پاؤ سے لے کر ایک کلو تک جو ہے نا وہ ہو جائے گی اس کے علاوہ جو ہے نا یہ بار بی کیوں سے لیٹڈ کوئلے وغیرہ اور سیخوں سے اتارنے کے لیے سٹینلس ٹیل کے اور لوہے کے یہ چمٹے بھی ہمارے پاس آپ کو مل جائیں گے انتہائی مناسب قیمت کے اندر اون پروڈکشن ہے الحمدللہ اس کے علاوہ آج ہی کمرشل جو ہے نا وہ ریسٹورنٹ سے لیٹڈ جو ہے اس کے اندر آپ کو چمچ مل جائیں گے کوکنگ والے اور تندور کی سلاخیں مل جائیں گے سٹیل کی لوہے کی آرڈ کروم میں ساری اوائیلیبل ہیں اس کے علاوہ کمرشل چاپرز اور بغدا جی سے کہتے ہیں گوشت کرنے والا اس کے اندر ہمارے پاس آپ کو کافی زیادہ مل جائیں گی یہ کیا ریٹ شنبود ہے کہاں سے بغدا جو سٹارٹ ہوتا ہے یہ وزن سٹارٹ ہوتا ہے آدھا کلو سے لے کر آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا ڈائی کلو تھا اس کے اندر سٹینلس ٹیل کا لوہے کا ہر قسم کا جو ہے نا ہارڈ کرو ہائی کاربن سٹیل میں آپ کو مل جائیں گے جیسا کہ سردیاں آرہی ہیں اس سے گرم ہو جائے پھر یہ ٹھنڈی نہ ہو جلدی آئل گرم رہتا ہے اور اس کے اندر مین بات یہ ہے کہ یہ پرائیم کا مال ہے پرائیم کی شیٹ ہے اس کے اندر جو چیز ہے وہ نیچے لگتی نہیں ہے یہ کیا ریٹ ہے یہ آپ کو ہمارے پاس صرف چار سو چلس روپے پر کیجی میں اویلیبل ہے بہت موٹی اچھا اس کے علاوہ یہ بھی مل جاتا ریسٹران کے لئے اس ویڈ شاپ کے لئے ہمارے پاس آپ کو بڑی گڑائیاں بھی مل جائیں گی اس میں بہت زیادہ سائزی مناسب قیمت میں ہمارے پاس آپ کو اویلیبل ہے یہ کٹھر اور آئرن سٹور میں ہمارے پاس آپ کو جو ہارڈ ویر کے ٹولز ہیں اسے کہتے ہیں کتیرہ شیٹ کارڈنے کے لئے اس کے اندر چھوٹے کٹھر بڑے کٹھر تین فٹ تک ہمارے پاس آپ کو اویلیبل مل جائیں جیسا کہ آپ جس مرضی سائز کا اچھا میرے خیال میں چیزیں تو آپ کے پاس بہت تہاشا ہیں کیا کیا چھوٹی چھوٹی آئٹم ہے آپ کو اویلیبل کو وزٹ کرنا چاہ رہے ایک تو مجھے ایڈریس بتائے اور نمبر میں بتائے پناہ تو اگر آپ ہمارا ہولٹ وزٹ کرنا چاہے تو لوہا بزار سرکولر روڈ بل مقابل بینک الفلا ناگی ہوتل ویر اینڈ انڈسٹری یہاں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی آن لائن پرچیس کرنا چاہے یا آرڈر پرلیس کرنا چاہے تو نمبر ہمارا سکرین پر آپ کو نظر آجے گا وہاں سے آپ کال یا کونٹیکٹ وغیرہ کر سکتے ہیں ڈیلیوری پورے پاکستان میں ایڈوانس پیمنٹ یا ایڈوانس پیمنٹ کوئی پرچیس کرنا چاہے تو ایڈوانس پیمنٹ کردے اور اگر کیش اون ڈیلیوری پر پرچیس کرنا چاہے تو کیش اون ڈیلیوری بھی آویلیبل ہوگی چلیں اب جی انشاء اللہ اسے کھڑے رو ناظرین آپ کو دکھا رہا تھا مختلف چیزیں آپ کو بتایا کہ یہ مشہور مارکیڈا یہاں پر جتنے لوگ ہیں یہاں پر خود مینیفیکچرنگ کرتے ہیں تمام چیزیں خود بناتے ہیں لوہے کے پھر آپ کی خدمت پر پیش کرتے ہیں یہ تمام چیزیں اس طرح کی میں نے آپ کو دکھائی ہیں جو ابھی تک سوشل میڈیا میں شاید آپ کو نظر نہیں آتی اس کے گارڈنگ شاید یہ میں نے ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگ اس سے فسلیٹیٹ ہو سکیں اگر یہ ویڈیو پسند آپ کو آئی ہے تو اس کو شیئر بھی کریں ائر پاکسن کو سبسکرائب بھی کریں اگلی ویڈیو کی شیئر میں بنایا آپ کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے دیں دیجئے پہلوانوں کے شیئر سے اجازت اللہ نبید